یہ آخر میں میں ذرا علی زہدی صاحب کے بیان سے اس لئے آغاز کروں گی وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے کیونکہ آپ کو تو پتا ہے آپ اس رجیم کا حصہ تھے کہ کیا کیا یہ لوگ کرتے رہے ہیں تو آپ کو تو پتا ہوگا اب آپ کو ڈیفینڈ کرنا اور یہ ان کو اٹیک کرنا بھی آسان ہوگا لیکن کل میں نے آپ کا بیان سنا آپ نے کہا کہ ابھی کوٹ سے پروو نہیں ہوا میں کہہ نہیں سکتی کہ زردائی سب کرپٹ ہیں یا نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماریہ پہلے پہلے میں آپ کی شکو گزار ہوں اور دیکھیں آپ نے مختلف سٹیٹمنٹس چلائیں اور ایک آرگومنٹ بیلڈ کیا کہ عمران خان نے ٹیکنو کریٹ کی گورنمنٹ کو ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیا یا مجھے یہ بتائیں کہ پچھلی گورنمنٹ اس سے پچھلی گورنمنٹ اور اس سے پچھلی گورنمنٹ مسلسل تین گورنمنٹس کا جو سٹرکچر ہے وہ یہاں لے آئیں اور ان تینوں گورنمنٹس میں دیکھ لیں کہ کتنے لوگ جو تھے وہ ٹیکنو کریٹ پروفیشنل اور ایسے بیک گراؤنڈ سے تھے جو پلیٹیکل فیس نہیں تھے لیکن وہ کسی نہ کسی انٹرنیشنل لوکل اور ریجنل جو ایکسپیرینس اور ایکسپویجر ہے اس کو ہولڈ کرتے تھے ہر حکومت جو اپنی ترجیحات جب تہہ کرتی ہے تو اس میں وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ میرے لیے چیلنجز کیا ہیں کوئر ایشوز کیا ہیں اور اس سے نکلنے کی سٹریڈجی کیا ہیں تو یقینا یہ استحقاق ہے پرائم نیسٹر آف پاکستان کا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی وضاحت آپ کو دے دوں کہ میں کوئی ڈرائنگ روم سے اٹھ کے یا کوئی چور دروازے سے ریزرف سیٹ پہ آ کے میں اس جگہ پہ نہیں بیٹھی ہوں میں نے پچانویں ہزار ووٹ لی ہیں ہر جیت الیکشن میں ہوتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا پبلک پلس پہ ہاتھ ہے یا نہیں آپ عوام کے معصیز کے ساتھ لنک اپ ہیں یا نہیں اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ جو پولٹیکل ہے وہ جو ہے اس ٹن تھن ہے یا نہیں تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ٹیم عمران خان صاحب نے چنی کسی شخص کی عمران خان صاحب سے نہ رشتے داری ہے نہ عزیز داری ہے نہ کوئی کاروباری پارٹنر ہے صرف اور صرف ایک ہی کرائیٹیریہ رکھا گیا اس ٹیم کو سیلیکٹ کرنے میں کہ وہ ٹیم جو ہے وہ پروفیشنلی کتنی کیپیبل ہے اور کس حد تک لوکل اور مجودہ ایشیوز کے ساتھ اس کی اورینٹیشن ہے بی باب تاب کہہ رہی ہے کہ وہ ان کے رشتے دار نہیں ہیں بہت سارے لوگیں کہہ رہے ہیں تو خان صاحب نے پتہ نہیں ان کو چوز بھی کیا 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 بکاوز بہت سارے چیرے ویسے ہیں جو مشرف صاحب کی کیابنٹ کے اندر بھی موجود تھے اچھا اور اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ تمام پانچ بڑی وزارتوں کے اوپر نون الیکٹیڈ ٹیکنوکرائٹک لوگوں میں پولٹیکل کلاس کی بات نہیں کر رہی آپ کی صحت کی وزارت ہو گئی پیٹرولیم کی توانائی کی آپ کی کومرس کی صلاحات کی یہ تو کیز ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ کو بھی جو تجربہ رہا ہے اور پریکٹس رہی ہے پاکستان کے اندر ان بڑی بڑی وزارتوں پہ آپ نے رشتہ داروں کے علاوہ سمدھیوں کے علاوہ بھائیوں کے علاوہ اور کسی نہ کسی کارباری پارٹنر کے علاوہ آپ نے پلیسمنٹس نہیں دیکھی تو یہی وہ تبدیلی کا عمل ہے کہ آپ نے وہ جو کوئر ایشوز تھے جو سیاستدانوں کے یا ان پولٹیکل فیسز کے انفارچنیٹلی وہ مس ہینڈل ہوئے اور ملک اس کرائیسز میں آیا کہ اس وقت انرجی سیکٹر کے اندر سرکولر ڈیٹ بارہ سو عرب آپ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ گیپ دیو تو آئل ایمپورٹ وہ آپ کا ہائیسٹ فسکل ڈیٹ ہائیسٹ ٹریڈ ڈیف سیٹ آپ کا جو پریویس جو چلا آ رہا ہے تو اب ان ایشوز کو آپ نے ریزول کرنا ہے اگر بزنس ایز یوزیل اور سیم فارمیٹ اور سیم سٹریجی نہیں ورک آؤٹو دیویس پاکستان میں تو آپ کو سیکنڈ آپشن ڈیفرنٹ آپشن ڈیفرنٹ آپشن آلٹرنیٹیو آپشن میں جانے میں کیا آل جائے کیا وہ پاکستان کی شہری نہیں ہے پہلے یہ بتائیں نا اشرت حسین صاحب صاحب کر چکے ہیں اس رجیم میں مشہریف صاحب کے اس سے پہلے آزوائے ہوئے ہیں پہلے بتائیں نا کہ وہ کیا غلط لوگ ہیں پاکستان کے شہری نہیں ہیں مجھے صرف مجھے پرابلم یہ کہ اتنی بڑی جماعت کے اندر کوئی خان صاحب کو اپنی کیابنٹ میں پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ٹرینڈ شخص نہیں ملا کہ ان کو باہر سے ہی لاس منٹ پہ لوگ جاتے ہیں ماریا بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہوتی رہی وہ دو جماعتی سسٹم رہا ایک جماعت اپوزیشن میں رہی دوسری جماعت حکومت میں رہی تیسری جماعت کا کانسپٹ نہیں تھا تیسری جماعت کا وجود ان دونوں جماعتوں سے اور پلاس پی ٹی آئی کا اپنا جو کور مین فرنٹ لائنر تھے ان کو ملا کہ یہ حکومت بنی ہان صاحب نے پاکستان یہی تبدیلی کامل ہے کہ انہوں نے نکس ایڈ میچ کیا اور اس لیے سیاسی مفادات اگر عزیز ہوں کسی شخص کو بھی کسی جماعت کو بھی اور جو ہوتا رہا تو وہ پولیٹیکل فیسز اور سیاسی لوگوں کو وہاں انکلائن رکھتے ہیں جس شخص کو ملک کا مفاد عزیز ہوگا وہ اپنے سیاسی مفاد پر کمپرومائز کرے گا عوام اور